کلائیمٹ چینج کے ایشو کا مقابلہ کرنا ہے اس کو فیس کرنا اور ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے جنریشنز کے لیے یہ بہت اہم ہوگا کیونکہ کلائیمٹ چینج صرف یہ نہیں کہ موسم تبدیل ہو گیا اس کے اثرات آپ کی اکانومی پر پڑھتے ہیں آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر پڑھتے ہیں آپ کے پانی کے زخیرے کے اوپر پڑھتے ہیں یعنی کہ ہر ہر جو فیسٹ ہے پاکستان کا وہ اس سے متاثر ہوگا اب میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتانا جاتا ہوں کہ پاکست پاکستان میں موسم کیا تبدیل ہو رہا ہے یہ تو ہم سب فیل کرتے ہیں کہ گرمیاں بڑھی ہیں سردیاں کم ہو گئی ہیں سردی کم ہوتی ہے لیکن ہم نے اس کو سینٹیفلی سٹیڈی سٹیڈی کیا تو پتہ یہ لگا ہے کہ پاکستان میں جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ ایک ڈگری زیادہ بڑھ گیا ہے اور یہ ایک ڈگری کہنے میں بہت تھوڑا لگتا ہے لیکن ایک ڈگری بڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں آپ کی اگری کلچر پر آپ کی اکانومی کی اوپر اور اس کا ایک بڑا اہم اثر پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بارشیں ہیں وہ بیس فیصد ان کی ویریبیلٹی بڑھ گئی ہے یعنی کہ ان کے ٹائمنگ کی شفٹنگ ہو گئی ہے جگہ کی شفٹنگ ہو گئی ہے جب وہ بارشیں ہوتی ہیں وہ ٹائم بدل گیا ہے اور بیس فیصد اس کا تخمینہ ہے ہمارے جو سمرز ہیں وہ ایکسٹینڈ کر گئے ہیں یعنی کہ گرمیوں کے موسم جو ہے ہمارا بڑھتا جا رہا ہے آگے جو مین ایشیو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارا سمرز انکریز کر رہا ہے ہر سال ایک دن ہمارا سمرز میں بڑھ رہا ہے یہ انہوں نے پچھلے دس سال کی سٹیڈی کی ہے جس کے مطابق ہمیں یہ ڈیٹا مل ہے ایک اور جو بڑا اہم ایشیو ہو رہا ہے جو اپنے کراچی میں دیکھا اس سال وہ اربن فلٹنگ کا ہے یعنی کہ شہروں کے اندر ہمارے سلاب آنا شروع ہو گئے وہ صرف شہر کے اندر سلاب آتا ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے شہروں کو کنکریٹ کے جنگل بنا دیا ہے درخت ختم کر دی ہیں ماں سے لاہور صرف شہر کے اندر ستر فیصد درخت پچھلی حکومت نے ختم کی ہے ستر فیصد اس کی گرینری کو ختم کیا ہے کراچی کے اندر بھی جو آپ کی فلڈنگ ہے آپ کی جو آہ 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 کانکریٹائزیشن ہے اس کی وجہ سے ایک ایک ہوتا ہے ہیٹ آئیلینڈ ایفیکٹ یعنی وہ جو شہر ہوتا ہے وہ ایک ہیٹ آئیلینڈ بن جاتا ہے وہ جب اس میں گرمی کانکریٹ کی وجہ سے زیادہ ہوتی تو آس پاس کا جو ہمیریٹی ہوتی ہے اس کو کھینجتا ہے ا اپنی طرف موحشر کو کھینجتا ہے اور جب وہ کھینجتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے موحشر تو وہ پھر اسی شہر کے اوپر برس پڑتا ہے تو یہ فنومنہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس کا واحد حال یہ ہے کہ ہم درخت لگائیں اور درخت اپنے شہروں میں زیادہ سے زیادہ لگائیں اس لیے اس سال انشاءاللہ ہماری جو سپرنگ پلانٹیشن کیمپین اب شروع ہونے والی ایک دو دن میں اس کا ہمارا فوکس ہے اربن پلانٹیشن کی اوپر تو یہ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو کہ ہماری سٹیڈی میں سامنے آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بھی اتار خان بھارت میں دیکھا کل پر سو بہت بڑا حادثہ ہوا ہے وہاں پر گلیشئر پھٹا ہے اور اس نے آگے دو ڈیمز کو جا کے متاثر کیا ہے اسی طرح کی لیکس پاکستان کے اندر بھی بن رہی ہیں ہم اس کو مانٹر کر رہے ہیں اور ارلی وارننگ سسٹمز اس کے اندر لگا رہے ہیں لیکن یہ لیکس بڑھتی جا رہی ہیں دو ہزار پندرہ میں یہ تیس لیکس تھیں اور ابھی آن افیشلی جو ہم نے چیک کیا یہ ایک سو پچاس لیکس ہو چکی ہیں اس طرح کی تیس سے ایک سو پچاس صرف تین سال میں بڑھنا ہماری لیے ایک بہت الامنگ چیز ہے اور اس کی ہمیں خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کا ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی حادثہ ہوتا تو اس کی ارلی وارننگ سسٹم اس کا سب سے اہم ٹول ہے کہ جلد اجل لوگوں کو خبر ہو اس کے رستے میں سے لوگوں کو اٹھایا جائے اور ان کی جانیں بچائی جائیں تو یہ یہ اس کی اوپر ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اور ہم اس سے بالکل اس کی اوپر کام کر رہے ہیں جی آگے کر دیں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے امیشنز کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اثرات کیا ہیں ہمارا اب اس کا ہتیار کیا ہے اس سے مقابلہ کرنے کا سب سے بڑا ہمارا ہتیار جو ہے وہ ہمارا ٹین بلین ٹری کا پروجیکٹ ہے جس سے ہم جنگلات اس ملک میں جو کہ کٹ چکے تھے ان کو بڑھا رہے ہیں اور اس کے ہمارے اپنا اضافہ کر رہے ہیں اپنے جنگلات کے اندر اس کا میں آپ کو صرف ایک پراغرس رپورٹ ایک سلائیڈ میں دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ 3.2 بلین کا ٹارگٹ ہے 2023 تک یہ پہلا فیز ہے اور ہم 10 بلین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے پانچ سال بھی ہم نہیں یہاں پہ ہونا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے موقع دیا تو پورے 10 بلین کریں گے دس سالوں کے اندر لیکن اس پہلے 2023 تک انشاءاللہ 3.2 بلین کا ہمارا پی سی ون ٹارگٹ ہے اور اس ٹارگٹ کے ہم مطابق چل رہے ہیں اس وقت بلکل ریڈ میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ وہ ہیں جو کہ ہماری نرسریز کے اندر پودے تھے جب ہم آئے تو تقریباً نو دس کروڑ پودے پورے پاکستان کی نرسریز میں تھے آج وہ تیس کروڑ پودے ہو چکے ہیں تیس کروڑ پودے پاکستان کی نرسریز میں اس وقت موجود ہیں جس میں مختلف صوبوں کے اندر ان کا ان کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہوئی بھی ہے اسی طرح انشاءاللہ دوزار اکیس جون جولائے تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنا پہلا ارب پلانٹیشن کا پورا کر لیں اور وہ انشاءاللہ ہمارا جس جس طرح ہم جا رہے ہیں سپیٹ کیوں پر انشاءاللہ انشاءاللہ اس سال ہمارا پہلا ارب پورا ہوگا اور اس کے بعد ہم تری پوائنٹ ٹو بلین دوزار تیس تک پورا کر لیں گے جی آگے کر دیں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹین بلین ٹری کا پروجیکٹ جو ہے یہ صرف درخت لگانا نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری انویشنز ہم نے سٹارٹ کی ہیں جو کہ اسی پروجیکٹ کے اندر آ رہی ہیں ایک یہ کہ ہم نے اپنے پروٹیکٹڈ ایریاز اور نیچر ریزرز کو بڑھانا شروع کیا ہے میں ابھی کل پر سنوی چکوال گیا ہوا تھا وہاں پہ ہمارے کچھ دو ساتھ تھے اٹھارہ آزار اکڑ کا ہم نے نیا تین نیچر ریزرز اناؤنس کی ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پرائیم سٹر صاحب اور نیچر ریزرز بھی اناؤنس اور پروٹیکٹڈ ایریز کر رہے ہیں وہ اس پروٹیکٹ کے اندر ہو رہا ہے ملینٹری ہنی کا پروٹیکٹ سٹارٹ کیا ہے جو شہد ہم پروڈیوز کر رہے ہیں اور وہ اس سال جون کے بعد اس کو نیچرل لیول ہو جائے گا وہ پھر آلیف ٹری سناؤنس سیزن سے سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ملک میں ایسے جنگلات ہیں جہاں پر آہ جنگلی زیتون ہوتا ہے اور اس کی گرافٹنگ کر کے ہم ہزاروں پیدا آلیف ٹری پیدا کر سکتے ہیں دو سال کے اندر تو یہ انسالہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو وائل لائف کنزرویشن سنٹر ہے جو کوئی اسلام بات زو پہلے ہوتا تھا وہ بھی اسی بلینٹری پروجیکٹ کے تحت ہی بنایا جا رہا ہے تو بہت سارے اس کے فیسٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلینٹری پروجیکٹ کے ذریعے ہی ہم نے گرین جابز دی ہیں کوویٹ کے زمانے میں پچاسی ہزار جابز لوگوں کو دی گئی جنہوں نے درخت لگائے جنگلات کو بچایا اور جنگلات میں انہوں نے یہ جنگل میں آگ لگتی تھی اس دبانے میں تو فائر فائٹنگ کے لیے ان کو جو ڈیلی ویجز کی جاب دی ہیں اور پچاسی ہزار جابز دی گئی تھی اب میں فائنلی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہ بڑا کوئشن ہوتا ہے کہ اس کی مونٹرنگ کیسے ہوتی ہے ٹرانسپرنسی کیسے ہے اس کی تین لیول کی مونٹرنگ ہے پہلی پرامنس خود کرتا ہے جس کو فیڈل گورنمنٹ چیک کرتی ہے دوسرا فیڈل گورنمنٹ کے اپنا ہمارے منسٹری کے اندر ایک سیٹ اپ ہے جو کہ اس کو مونٹر کرتا ہے اور ویب سائٹ کے اوپر اس کو ڈیٹا کو دیتا ہے لیکن سب سے اہم اس کا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہم نے تھرڈ پارٹی مونٹرنگ کروائی ہے بلکل انڈیپینڈنٹ وہ مونٹرنگ کرتے ہیں دو ہمارے پاس سدارے ہیں ایک سپارکو جو کہ سیٹلائٹ مونٹرنگ کر رہا ہے اور دوسرا ڈیو 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 ایف آئیو سی این اور ایف اے او تین انٹرنیشنل آگنیزیشنز ہیں جو کہ اس چیز میں کام کرتی ہیں اور تینوں نے مل کے ایک کنسورشیم بنیا ہے جو اس کی تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ مونٹرنگ کر رہی ہے اور حال سار ہمیں وہ رپورٹ پیش کریں گی اب میں آپ کے سامنے کچھ تصویر رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے کیا تھا اور بلینٹری کے بعد کیا ہوا وہاں پر پہلی تصویر آپ کی بلوکی کی ہے دوسری ہزارہ کی ہے اور تیسری کنڈیاں میاں والی کی ہے آگے کر دیں اسی طرح یہ کی پی کا جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو اگرور ہے جو کہ یہاں پربان سیرہ میں ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سال میں کیسے اس کی اس کا دکشہ جو ہے وہ بدل گیا پھر یہ ایک سیٹلائٹ کی تصویر ہے جو کہ ہم نے نہیں لی یہ ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن نے خود تصویر لی اور اس کے بعد یہ انٹرنیشنلی وائرل ہوئی تصویر کیونکہ اس کو یو این کے ہیڈ نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان جو کر رہا ہے یہ دنیا کو بھی کرنا چاہیے جی یہ سپارکو کی تصویریں ہیں اوپر کے جو خانے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو سائٹس ہیں ایک ڈیرہ سمائل خان میں ایک پشاور کے پاس گھڑی چندن ہے دو ہزار چودہ میں اس سائٹ پہ کیا تھا اور پھر دو ہزار بیس میں اس سائٹ پہ کیا ہے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اگین یہ بلوکی کی ہے آہ یہ جو لیفٹ سائٹ پہ تصویر ہے یہ آپ کو شو کرتی ہے کہ بلوکی میں آہ پہلے بالکل صاف تھا مستر صاحب وہاں پہ گئے اور اس کے بعد آج پورا جنگل وہاں پہ اوگ چکا ہے بلوکی کے اندر اس کی آہ پروجیٹ کی حباری ایک انٹرنیشنل ریکنیشن ہے ہر طرف اس میں راک سٹار جو ہیں وہ بھی اس کے متعلق ٹویٹ کر رہے ہیں دو وزران ہیں اپنے ملک ایک نوروے اور ایک یوکے کے وزیر دونوں انوائرمنٹ کے وزیر ہیں انہوں نے اس کے متعلق ٹویٹ کیا ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک مشلر آئے اس کے ساتھ ساتھ جو یو این کی ہیڈ ہیں ایف ایو کے ہیڈ ہیں ہمارے یہاں پہ ایمبیسٹر ہیں مختلف سب اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس کی سکسیس کو سرار رہے ہیں کیونکہ یہ منصوبہ صرف پاکستان کی سالمیت کا زامن نہیں ہے یہ منصوبہ دنیا کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے اگر ہم پانچ سو ملین ٹرن کاربن کا نکال رہے ہیں تو یہ دنیا کے لیے بڑا اہم منصوبہ ہے اور دنیا اس کو اس لیے سراری ہے کہ ٹرانسپرنسی کے ساتھ ہو رہا ہے میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں اب جو کہ آپ جو ہمارے سائٹس ہیں جہاں پر لوگ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم شہروں میں زیادہ رہتے ہیں پہلا دو تین سائٹس ہیں جو کہ کے پی کے اندر ہم نے کیا تھا آج ان کی کیا حالت ہے وہاں پر رڑا بیدان تھا پہلے یہ آہ ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس فورسٹ ہے جہاں پر آہ خان صاحب خود گئے تھے اس فورس کو لگانے شروع کرنے کے لیے اور میں ان کے ساتھ تھا اور اس وقت وہاں پہ کچھ نہیں تھا اسی طرح یہ بھی یہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں بلوک پلانٹیشن کی گئی تھی آہ یہ بھی آپ آس پاس کے ایریہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل رڑا مدھان ہے اور یہ بیچ میں فورسٹ لگا ہے اس کے یہ تیسرا جو ہے یہ بلو کی ہے جہاں پر پچھلے سال یہ زمین پینتیس سو اکڑ زمین تھی جو کہ قبضہ ہوا تھا اس کی اوپر قبضہ مافیا یہاں سے ہر سال دس کروڑ کا ٹھیکہ لیتی تھی زبردستی تو یہ ان سے واگزار کرائی اور اس کے بعد اس کے اوپر فورسٹ لگانا شروع کیا ہے اور اب یہاں پر تقریباً پندرہ سو اکڑ کے اوپر فورسٹ لگ رہا ہے یہ جو پچھلے سال فورسٹ لگایا گیا تھا اب اس کی یہ حالت ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے پہنتی سو اکڑ آ رہی ہے یہ چیچا وطنی جہاں پر ایک بلوک پلانٹیشن ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں اور پھر کافی خراب ہو گئی تھی اس کو میں نے بھی ابھی وزٹ کیا تھا یہ وہاں کی ہے یہ بھی پلانٹیشن جو ہے یہ سال پہلے کی گئی تھی اور اس کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں آج کنال سائٹ پلانٹیشن ہے بالکل یہ یہ آخری ہے میں دکھانا چاہتے ہوں کہ سالی بلوک پلانٹیشن ہے یہ وہاں پر ایک گومل زم زم ڈیم جب بنایا گیا تو وہاں سے کنال نکلی تھی اور اس کے ساتھ بھی بلکل آآ میدان تھا تو وہاں پر یہ پلانٹیشن کی گئی اور یہ کیپی میں ہے اور یہ بھی اس وقت اب بلکل جنگل بن چکا ہے پورا دون سائٹ پہ تو یہ انشاءاللہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو ہم گراؤن پر اس وقت کر رہے ہیں یہ پاکستان کی سالمیت کا زامن ہے انشاءاللہ پاکستان کے آنے والے دنوں میں ایک چیلنج ہے کلائمٹ چینج کا جو کہ جو بھی حکومت ہوگی یہ چیلنج اس کو رہے گا اور اس کے غطہ دارک کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے اس کے لیے تیار ہونا بڑا ضروری ہے اور سب سے جو اہم چیز ہم کر سکتے ہیں وہ درخت لگانا ہے اور جب ہم درخت لگاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا تیار ہے جو کہ کاربن ہوا سے نکال لیتا ہے جو کہ پانی کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی آپ کو ریزلینس کو بڑھاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا یہ پروجیٹ کمپلیٹ ٹرانسپرنسی کے ساتھ انشاءاللہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچھیف کریں گے اور آخر میں میں پھر آپوزیشن کو کہنا جاتا ہوں کہ خدارہ اس کیو پر سیاست کرنا بند کر دیں سیاست کرنی ہے آپ اپنے پی ڈی ایم کے مدان سے جو آپ نے سیاست کرنی ہے کریں بلین ٹری کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہے انشاءاللہ یہ بلین ٹری ہم آپ کو گراؤنڈ پہ بھی کر کے دکھائیں گے اور جو بھی اس پہ سیاست کرے گا وہ انشاءاللہ ہارے گا انشاءاللہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نیکس پہنچ سال بھی انشاءاللہ حکومت کریں گے یہ کہ ابھی آپ صاحب صرف دو سال ہیں اور یہ دس سال میں کمر ہوگا یہ جو تیل ہماریٹری سنامی ہے اگر آپ یہ حکومت آئیدہ نہیں دیکھیں جی میرے پاس اپنا ایمان ہے اور میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت جو پاکستان کیلئے کر رہی ہے پہلے کسی نے نہیں کیا اس چیزوں کا سوچا بھی نہیں تھا کسی نے تو ہم نے جب ایک وزن دیا ہے پاکستان کو تو اللہ انشاءاللہ موقع دے گا اس وزن کو پورا کرنے کا موقع دے گا ہمارا جمال تک ملتا ہمارا جمال عن سیاء. فانتہ حق نقال علام نقال علیہ وسط ملتا ہمارا جمال番ιά بھی انسان رانوس رنگ زنائی اتصالف نقال امن؟ ساتھ حق نقال علیہ وسط ملتا ہمارا وقت حالت امن کرنے کی روزن 1 سن وقت. لابد تک معای ہے لیکن یہ سوالی ہے۔ سوال ، سوال ، محق انقال علیہ وسط کے موضوع، اس طور قومیتے خریف شمال عام قابل اس طریقے کیا؟ It's called the Global Climate Change Impact Study Centre. It's a dedicated arm of the ministry which is meant to do that. Sir, my question here is, کہ ایک طرف ہم بیجنٹری کا مصابہ رکھا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم مدرین ویڈی بنا رہے ہیں. تو اس طرف سے یہاں پہ گرفت کٹھیں گے کیا بنا رہے ہیں؟ مدرین ویڈی. علی آوان صاحب نے مصابہ رکھا رکھا رہے ہیں کہ ہم بارہ کو میں شتر میں اور موڈرن ویڈیج. موڈرن ویڈیج کا مطلب یہ نہیں کہ درخت کاٹ دیں گے سارے جا کے. نہیں کاٹنے دیں گے ان کو انشاءاللہ. آپ کے کرنا کریں ہم ادھری ہیں. وہ علی سائل میں سارے درخت لگے ہیں اور وہ انہوں نے بولا ہے کہ ہم اس کو اس سے درخت موڈ کریں گے. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ جو بھی کرنا چاہیں گے اس کا یہ آئیے ہوگا اور اگر درخت ہوں گے تو نہیں کاٹنے دیں گے انشاءاللہ. بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ اس میں مرگلہ ہل نیشنل پارک کو تو ہم نے بچایا ہے لیکن اس کے انگیر جو گرینری ہے وہ انڈر اٹیک ہے فرم ہاؤسنگ سوسائٹیز جگہ جگہ پہ اس کا انشاءاللہ ہم ہاؤسنگ کی اپنی ہماری کمیٹی ہے جس کو پرائیم میسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں وہ ہم تمام ڈیٹا مانگا رہے ہیں اس کے اوپر ہم پراپر زوننگ کر کے اس کو فریز کریں گے تاکہ کچھ جو ہمارے گرین ایریز ہیں کم از کم اسلام بعد ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یونیک شہر ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جائے اتنی زیادہ گرینری آس پاس ہو اور ہمیں اس کو بچانا چاہیے اس کا کریکٹر ہم بچا سکتے ہیں ابھی آپ کو آپ نے دیکھا کہ مرگلہ ہل کو جب سے ہم نے بچانا شروع کیا تو وہاں پر لیپر کی عبادی بھی بڑھ گئی ہے اور ابھی لیپر کی سائٹنگ ہو رہی ہے آج کل وہاں پر یہ شو کرتا ہے کہ ایک نیچرل ہیبیٹ آٹ ہے جو کہ ایک لیونگ ہیبیٹ آٹ ہے اور دنیا کے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا شہر ہے ہی نہیں جہاں آپ ایف سیون ایف ایٹ سے نکلیں تو آپ دس منٹ ایسی جگہ پہ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ لیپر بھی بھر رہا ہے تو یہ تو ہمارے لیے ایک احساسہ ہے اور اس کو ہم نے انشاءاللہ بچانا ہے جناب ابھی آپ نے یہ کہنایا ہے کہ ناپ اور چن میں جب تو کوئی زیادہ دوسان جدا ہے جب چاہے جب کہ کے پیر بھی کامل ہو رہا ہے دیکھ اندرین میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ تینکی نکل بھی کے پیر اور دنشکی کے جناب میں وہاں سے زیادہ کٹائی فکتی ہے کہ آج اس وقت پر کسی تیمور مافیا کو گریفت میں لیا گیا ہے نمبر دو جو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بریاؤں کے کنارے پر جو لکو رہا ہے وہ تو کارڈا درہا ہے جن کے ہر سال سرکرو لکو کی تازہات میں رہا ہے وہ دراموں میں ہوتے ہیں اور وہ لکوی ہزی کی انتی بھی نہیں ہے کہ اس پر اشنا مہت کیا دائے اور ان کو اپنوں کیا دائے کچھویر اور اگر 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 کیٹی پر دنشکی نا یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے اب میرے لیے ایکشلی جب وہ ڈیٹا آیا تو میرے لیے بھی ایک ایک وہ نئی خبر تھی کہ زیادہ ہماری ڈی فورسٹیشن مطلب ہے کہ درخت کا کٹا ہو جائے وہ زیادہ وہاں پہ ہو رہا ہے لیکن آپ نے بات صحیح کی ہے کہ وہ درخت تو کٹے لیکن قیمتی درخت زیادہ کے پی میں ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی اس لیے ہم نے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کے پی والوں کو آپ نے کہا کہ جی آپ جو مرضی کرو ہم اس کو بالکل ہماری گرفت میں ہے وہ پورا سسٹم اور انشاءاللہ وہاں پر ٹمبر مافیا کو ہم نے دوزار چودہ سے ان کو دکیلہ بیک فورٹ کی اوپر اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ ڈراؤپ ہوا ہے ڈی فورسٹیشن میں اس کو ہم زیرو پہ لے کے جائیں پاکستان میں زیرو ڈی فورسٹیشن ہونی چاہی ہے ابھی بھی آٹھ ہزار ایک ہیکٹر ہر سال کٹتے ہیں اس کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ کم تب ہی ہوگا جب ہر طرف برابر کئی گرفت ہوگی آخری سوال کرلو ایک سوال دے میرے نام ڈراؤپ سین ہے میں ڈی فورسٹان سے بلان کرتا ہوں ایک تو میں آپ سے بھی جانتا ابھی آپ نے جو پینتیس ہزار اکڑ زمین موالزہ کرانے کی بات کی یہ کون سکسوں میں میں ہوا ہے یہ بتاتی ہے دوسرا اپنے درختوں کے حوالے سے بات کی یہاں پر ہماری بھولیٹ نے بھی سوال پرانے درخت کاٹے جائے بھی گلگٹ نے ایک درخت کاٹا گیا ہے تقریبا کوئی دو سو تین سو سال پرانے جب پارٹ بنانے کے لیے آپ کی طرف سے سوائی حکومت کی طرف سے جو انوٹفیکشان آیا ہے تو اس پر بہت زیادہ ریزسٹنس دیکھنے کو مجھ رہی ہیں کیا اس ان کو ان کو کس طرح کریں گے کیا کہا یہ جا رہا ہے کہ آئین میں ہر صوبار دو سے تین فیصد سے زیادہ زمین نہیں دے شکتا ہے جبکہ بلکستان میں اس وقت بہت ساری زمینوں کو نیشن پارٹ نہیں ایک تو آپ آپ نے جو آئین کی بات کی ہے بلکل غلط ہے کوئی آئین میں ایسا شک نہیں ہے آئین میں آپ سو فیصد زمین بھی دے سکتے ہیں بلکہ آپ دے دیں تو آپ کا صوبہ بہت اچھا ہوگا لیکن اس میں پروٹیکٹڈ ایریا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمیونٹی کے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ان کو ہم انگیز کر کے ان کی برضی سے بناتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی یہ پینتیس سو اکڑ کی تو یہ بلو کی میں ایریا ہے بلو کی لاہور سے صرف چالیس پچاس منٹ دور ہے اور یہ اربو روپے کی زمین تھی جس کو واقضار کرایا گیا باقاعدہ کاشت ہو رہی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا دس سار دس کروڑ پیہ اس کا صرف ٹھیکا تھا تو انشاءاللہ یہ جگہ جگہ پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری آہ پوری کوشش ہوگی کہ جہاں پر بھی قبضیں ہیں ان کو خالی کرا کر جنگل لگائے جائیں بلس کرتے ہیں وہ پتک رہا ہے اس کا اس نے اپنے کیا ہسا ہے ہم سوان کو خل اللہ آپ ناراض نہ ہوتے ہیں ہم سوار پر رکھیں سوار کریں سوار میں آپ نے ہمتے ہوں ہمیں کچھ صرف صرف وراف صرف ملک کو سمجھ رہتے ہیں سوان پیسٹا